اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکات المصابیح کی 4515 حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کے لئے دوائی ہے جب دوائی بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو مریض اللہ تعالیٰ کی حکم سے سہتیاب ہو جاتا ہے ہو جائیں گے ٹھیک یہ دیکھیں نا دل کی نالیاں تنگ ہو رہی ہیں اندر ان کے چکنائی جمی بھی ہے ٹرائی گلیس رائیڈ جس کو بولتے ہیں ٹرائی گلیس رائیڈ دل کی نالیوں کے اندر جامرہ ہے اس ٹرائی گلیس رائیڈ کے جمنے کی وجہ سے دل کی نالیاں تنگ ہو رہی ہیں تنگ ہونے سے پھر ان کا ابلیٹ پیشن شوٹ کرتا ہے دھڑکن بھی لازمی سی بات ہے اس سے بڑے گی باقی یہ اللہ کا شکر ہے یہ دیکھنے ابھی تک اکسیجن ان کی برقرار ہے راپر ہے یعنی دل ان کا فیلال ٹھیک ہے یہ جو دل کی نالیاں تنگ ہو رہی ہیں یہ پھر آہستہ آہستہ دل کو کمزوری کی طرح دیکھ جب کمزوری ہوگی تو دل کی جو اکسیجن ہوتی ہے وہ بھی کام ہوتی جائے گی جب دل کی کام ہوگی فیپڑوں کی بھی کام ہوگی یعنی یہ ایک دوسرے سے دل اور فیپڑے ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں اور نبض ان کی دیکھنے وہ ابھی ان کی اسی پہ جا رہی ہے جی دا پوشتے میں خور رہی ہے جی دا سچی ہے نکہ نا دا پوشتے میں خور رہی ہے کیا کہتے ہیں یہ گرنی جب دل پسلیوں کے نیچے ہاں درد کرتے ہیں درد کرتے ہیں یہ درد کرتے ہیں ٹھیک ہے ہو جائیں گی ٹھیک جو مورے ان کے کمر کے گردن کے ایسے بیٹھ کے وہ میڈیسن کے ساتھ اٹھیں گے ہستہ ہستہ اٹھتے اٹھتے واپس اپنے جگہ پہ آکے فکس ہو جائیں گے یہ مسئلہ ان کا جڑ سے ختم ہو جائے گا پھر جو ان کے جوڑ ہیں جو کارٹیلیج ختم ہے وہ کارٹیلیج نہیں بنے گی جوڑوں کا مادہ سارا نیا بنے گا جو گھنٹیا ہے یا آرثرائٹس ہے یہ مکمل ختم ہو جائے گا جو ان کی دل کی نالیاں تنگ ہو رہی ہیں جو اندر ٹرائیگریس رائیڈ جام رہا ہے وہ ٹرائیگریس رائیڈ ہم پگلا دیں گے میڈیسن کے ساتھ ٹھیک ہے وہ جب نالیاں صاف ہوں گی تو ان کا نیٹ پیشر بھی ٹھیک ہو جائے گا تو انشاءاللہ مستقبل میں ان کو کوئی بھی بیماری نہیں ہوگی تھوڑا سا وزن بھی کم کر لیں گے مٹاپہ بھی کم ہونا چاہیے تاکہ جوڑوں پہ موروں پہ زور کم بڑے مٹاپہ ہی کم ہوگا تو اس سے بھی باقی جو دل کی دھڑکن گئے رہا ہے اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہے جو ان کی دل کی نالیاں تنگ ہو رہی ہیں نا اس سے وزن کریں ان کا وزن ہے تقریباً ایک کم اسی جبکہ ان کا جو صحیح وزن ہے نا وہ بنتا ہے پچاس سے ساٹھ کے درمیان اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے عذاب نائے نا دل جگر گردے جوڑ یہ سب پچاس سے ساٹھ کلو کے لیے بنی ہیں خواتین میں مردوں میں ستر سے اسی کلو کے لیے اس سے اوپر جائیں گے تو آپ کے جوڑ کیا دل جگر گردے ہر چیز کی اوپر جو پریشر ہے وہ پل جائے گا تھوڑا سا نہیں بڑھتا چار گنا پریشر بڑھتا ہے یعنی اگر کسی مریض کا پانچ کلو وزن زیادہ ہے تو اس کے جو گھٹنے کے جوڑ ہیں یا کمر کی اٹھی وہ پانچ کلو وزن نہیں برداشت کرے گی وہ بیس کلو وزن برداشت کرے گی اب ان کا بیس کلو وزن اگر زیادہ ہے تو ان کے جو جوڑ ہیں اور مرے ہیں وہ یا باقی عزائیں وہ اسی کلو فالتی برداشت کرنی کہنے کو بیس کلو ہے چار گنا زیادہ وزن برداشت کرتے ہیں جو ہمارے جوڑ ہیں یہ ذہن میں رکھیں تو اس لیے یہ ان کے لیے بڑی پرابنم ہے بظاہر آپ کو لگ رہا کہ بیس بچیس کلو وزن زیادہ ہے لیکن جو ان کے جوڑ برداشت کر رہے ہیں جس چیز کو وہ اسی سے سو کلو برداشت کر رہے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ کل سے یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جنگی جو کھانا پین ہے نا اس میں پہلے نمبر پہ تو آپ کی مارکیٹ کی چیزیں مکمل طور پر پرابنم ہے ٹھیک ہے مارکیٹ کی چیزیں سمجھ لیں کیا ہوتی ہیں ہر قسم کے بسکیٹ ڈبل اوٹیاں رس باگر خانیاں کیک شیک بیکری آئٹم جتنا بھی ہے مٹھائیاں پھر ڈبا آئٹم ڈبے والے دودھ جوس ڈبے والا تیل ڈبے والا گھی ڈبے والے دہی ڈبے والے مسالے جیسے یہ چاڑ مسالے ہوتے ہیں اور دریانی مسالے اور پلاو مسالے یہ سارے ڈبا پیک چیزیں ان کی بات میں بوتل پیک چیزیں جو آتی ہیں ٹھیک ہے یہ ساری ان میں سب میں کیمیکل ہوتے ہیں پریسرور بڑے بڑے ڈلیوی ہوتے ہیں پھر اوڈلوں کے کھانے شادیوں کے کھانے یہ مت کھائیں فیلال کچھ ادھا ٹھیک ہے نا باقی گھریلو یہ سب چیزیں کھا سکتی ہیں چھوٹا گوشت بڑا گوشت سبزی دال دریانی جو مرضی تھائیں کوئی پبندی نہیں ہے گھریلو چیزوں کے اوپر ٹھیک ہے اور اس میں گھریلو چیزوں میں صرف ان کا نمک مکمل طور پر بند ہے نمک کا میں آپ کو مضبادل لکھ دوں گا وہ نمک گھر بنائیں اپنا بنائیں گے بڑا آسان ہے تو وہ ڈبے میں ڈال کے رکھ لیں وہ نمک ان کی آنی میں دلے گا اس میں ذائقے میں انیس بیس کا فرق ہوتا ہے عام جو پیکٹ والا نمک ہے اس کا ذائقہ اور یہ جو میں آپ کو بتاؤں گا اس کے ذائقے انیس بیس کا فرق ہوتا ہے تو وہ کوئی قابل ذکر فرق نہیں ہے ذائقہ بننا چاہیے آنی کا باقی گرہ مسالہ مرچیں میں سے کوئی کی ان کو بند نہیں ہے اللہ گھر کا گرہ مسالہ استعمال کر سکتا ہے اور جو چیزیں انہوں نے زیادہ کھانی ہے نا ان میں پہلے نمبر پہ ان کو دل کا گوشت لازمی کھانا ہے جائی ہے بکرے کا دل ہو نا وہ ان کے لئے بڑا اچھا ہے اور گردے کا گوشت کلیجی کلیجی صرف بڑی کھانی ہے بڑی کلیجی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے یہ جوڑوں کے ٹھیک ہے یہ تین جیزیں ہیں اپنی بڑھا لیں اپنی خراب میں بڑھانے سے یہ مراد ہوتی ہے ابھی روز تھوڑا سا ایک ٹائم کا کھانا ان میں سے ہونے سے یا دل کا گوشت ہو یا گردے کا یکڑے سے باقی ٹائم پہ چاہے سبزی کھائیں دال کھائیں بریانی کھائیں گوشت کھائیں ان کی ملکی اس میں کوئی شنی ہے اور ہڈیوں کی یکھنی ٹھیک ہے ایک کا پرزانہ لینا ہے انہوں نے ہڈیوں کی یکھنی ہڈیاں لیں نلی والی اڈیاں بڑے گوشت ہڈیاں یہ نلی والی اڈیاں تھی ہے یہ جوڑ کی اڈیاں تھی ہے اس طرح کی اڈیاں لیں جو طاقتور اڈیاں دیں ان کی یکھنی بنائیں جہاں مسالہ ویرے ڈال گئے نمک عام نمک نہیں ڈالنا جو نمک میں بتاؤں گا وہ نمک ڈالیں گے ٹھیک ہے وہ ڈال گے ان کی یکھنی بنائیں ایک کا پرزانہ پیئیں ابھی سردی ہے تو سردیوں میں تو یکھنی بڑی ارام صحیح پی لیں گے اور پانی جو ہوتا ہے نا پانی وہ ہمیشہ کھانے کے ڈائی گھنڈے بعد ہاں وہ کھانا عظم صحیح ہوتا ہے یعنی جب آپ نے کھانا کھال نہیں پہلے جب آپ نے کھانا کھایا نا فرض کے صبح آٹھ پہ یہ ناشتہ کی ہے ناشتے سے پہلے جتنا پانی پینا چاہتے ہیں پینے جب پہلا نوالا آپ کھانا شروع کر دیں گے بس پانی رک جائے گا پھر ڈائی گھنڈے تک آپ نے پانی نہیں پینا جب کھانا کھائے وہ ڈائی گھنڈے ہو جائیں پھر آپ پانی پینے شروع کریں اگلے کھانے تک جتنا مجھ پیچے رہیں جب اگلہ کھانا کھانیں گے پھر ڈائی گھنڈے کے لیے رک جانا ہے بس کھانا کھائیں گے ڈائی گھنڈے رکھ رہے اس کے بعد جتنا مرضی پانی پیچے رہے وہ چاہے چاہے ہو کیا وہ پانی ہو ٹھیک ہے اس میں کوئی اطراز ہے تو مجھے بتائیں کوئی مشکل ہے گوش کھائیں چھوٹا بڑا کوئی پبندی نہیں ہاں شیور دیسی مرگی جتنی مرضی کھانے اور نمک جہاں بھی استعمال ہوتا ہے نمک یہ والا استعمال کریں گے جو میں دیستے دوں گا آپ کو نمک اور کوئی نہیں استعمال کرنے اور کل سے یہ ٹھیک بھی ہونا شروع ہو جائیں گے رام سے